بسم اللہ الرحمن الرحیم گزارشات ہیں آپ سے کہ اگر آپ اچھے نمبرز لینا چاہتے ہیں اور خاص طور پر ان حالات میں اگر آپ نمبرز لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو کن کن چیزوں کو مدنظر رکھنا ہوگا سب سے پہلے میں مخاطب ہوں بچوں کے ساتھ آج اپنے پیرنٹ سے بھی ہمارے بچوں کو جو پیرنٹس ہیں ان سے بھی میں مخاطب ہوں کہ وہ بھی اگر ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو دو منٹ اپنے لازمی ضائع کر دیں سمجھ لیں کہ آپ نے دو منٹ اس ویڈیو کو دیکھنے پر جو ہے وہ لگا دی ہیں اس کے بعد آپ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ لازمی اس حوالے سے conscious جو ہے وہ آپ ہو جائیں اچھا بٹا آج کی جو یہ ویڈیو ہے اس حوالے سے کہ ایک مہین نہ چار دن ہو گئے ہیں سکولز کو بند ہوئے ہوئے گورنمنٹ نے کہا ہے کہ دو دن سکول کھلیں گے ہفتے میں وہ بھی 50% بچوں کے ساتھ اور 25% کو آپ کے پیپر آجیں گے اب ان حالات میں بھی حالات جیسے بھی ان میں سے بنجائش نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کس طرح سے بنجائش نکالی جا سکتی ہے اور کس طرح سے کوئی اچھے نمبر جو ہے وہ حاصل کیا جا سکتے ہیں سب سے پہلا کام آپ نے جو کرنا ہے وہ یہ کہ آپ کو بہخوبی علم ہونا چاہیے کہ سمارٹ سلیبس میں کون کون سے ٹاپکس آپ کے موجود ہیں سمارٹ سلیبس کے ٹاپکس اگر آپ کو موجود ہیں پتا ہے پتا چل گیا ہے ان کا تو ان کو بہخوبی اچھے طریقے سے دیکھ لیجئے اس میں سے ہائی لائٹس کر لیجئے چیزیں پھر رمضان کا مہینہ ہے رمضان ختم ہوتا ہے ایت کے فوری بعد آپ کے پیپرز جاؤں آ جائیں گے آپ پھر ایک ایسا کام کیجئے کہ اپنے کام کو ڈیوائیڈ کر لیجئے اس سال ہو سکتا ہے آپ کے جو سکولز والے ہیں بہت سارے گورنمنٹ سکولوں کے بچے ہیں یا باقی جگہوں کے جو لاکھوں کے حساب سے بچے ہیں میں ان سب سے مخاطب ہوں اب اپنے نمبرز کو امپروف کرنے کے لیے اس سمارٹ سلیبس میں سے اپنے چیزوں کو پورشنز میں ڈیوائیڈ کر دیجئے پورشنز میں سے ڈیوائیڈ کر کے اپنا ٹیچر اس وقت اب ان حالات میں خود بننے کی بڑی اشد ضرورت ہے خاص طور پر دسویں کلاس والے بچوں آپ کے لیے دسویں کلاس کے بچوں آپ سب کے لیے کہ آپ کے جو ٹین کلاس میں نمبرز آنے ہیں وہی آپ کے نائنٹ کلاس کے نمبرز لگنے ہیں آپ کا سارا داروں مدار تو انہی پیپرز پر ہے تو پھر پہلا اصول سب سے پہلے ہمیں سمارٹ سلیبس کا بہخوبی علم ہو جانا چاہیے سیکنڈ ون اپنے کام کو ڈیوائیڈ کر لیجئے حصوں میں تقسیم کر لیجئے ماروزی شارٹ قویسٹنز اور لاغ قویسٹنز پر اور اپنی روٹین بنا لیجئے اپنی روٹین آج ہی بنا لیجئے چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا پڑی پکڑیئے ٹائم ٹیبل بنائیئے کہ میں نے اس وقت اس کتاب کا اتنا کام جبو کرنا ہے دیکھیں ہم سو کے بھی ٹائم گزار سکتے ہیں اپنی نیند پوری کر کے بھی گزار سکتے ہیں اور فضول کاموں میں بیٹھ کے ٹائم تو گزر جانے وقت تو نہیں رکنا جہاں اتنی دیر نہیں رکا ہے وہاں آگے والا بھی کوئی نہیں رکنا تو اس لیے وقت تو نہیں رکے گا لیکن پھر آپ کو بھی نہیں رکنا آپ کو بھی آگے چلنے اگر آپ اس وقت سکولوں میں نہیں جا پا رہے ہیں اس کا کہہ مطلب ہے کہ ہم اپنے وقت ضائع کرتے رہے ہیں ایسا قطر نہیں آپ کو بہت سا سکولوں میں آن لائن پلاسز کا جو سلسلہ ہے لیکن آپ کی ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی ہیں تو اپنی ذمہ داریاں کو سمجھتے ہوئے آپ اپنے ان پورشنز کو ڈیوائیڈ کر لیجئے سلیبس بہت مختصر ہے بہت مختصر ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیے ان حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اکل مند وہی ہوتا ہے جو حالات کے مطابق فیصلہ کرتا ہے تو آپ بھی حالات کے مطابق فیصلہ کیجئے اور اب انہی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنے کام کو ڈیوائیڈ کر لیجئے آپ اپنے پیپرز کو خود اتنی ساری سہولتے ہیں میسر ہیں آپ اپنے سکولوں سے رہنمائی لے سکتے ہیں بے شک ابھی چلیں دو دن آپ نے جانا ہے سکول میں تو آپ رہنمائی وہاں سے لے سکتے ہیں تو آپ اپنے ٹیچر خود بن جائیے اپنے جو ہے وہ چیزوں کو مد نظر رکھئے اور جو ہے وہ اپنا ٹائم ٹیبل بنا لیجئے میں گرنٹی سے کہتا ہوں کہ ابھی بھی آپ کے پاس پیپر شروع ہونے سے پہلے پہلے ابھی تک آج سے لے کر ایک مہینہ اور جو ہے وہ چھ سات دن ابھی آپ کے پاس ہے تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیے ایک مہینہ کافی ہے یہ کوئی جواز نہیں آپ کے پاس ہونا یہ دیکھئے کہ آپ کی میٹرک کی بیس پر ساری کلاسز کے آگے جہاں وہ ایکزیمز ہونے ہیں یہ سارے کسارا آپ کی بنیاد ہونی ہے میٹرک کلاسز اسی بنیاد پر آپ نے کن کو آگے ایڈمیشنز لینے اور اسی بنیاد پر آپ نے جانا ہے تو میری یہ پانچ منٹ کے ویڈیو سے میں یہ ادارش کروں گا کہ آپ اپنا ٹائم ٹیبل بنائیے ترتیب بنائیے اور آج سے یہ فیصلہ کر لیجئے کہ اب آپ نے یہ جو ہے وہ کام کرنا ہے اور ہر صورت میں کرنا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا ہے اور لاسٹ پر اپنے پیرنٹ سے گزارش کروں گا والدین سے گزارش کروں گا آپ کا بہت اہم کردار ہے اس میں بہت اہم کردار ہے آپ کا آپ اپنا کردار نبھائیے اور اس قوم کے مستقبل کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے آپ کم از کم اس میں جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالیے اور اس مستقبل کو یہ جو ہمارا مستقبل ہے اس کو بہتر کرنے میں اپنا حصہ ڈالیے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور جو ہے وہ تھوڑا سا ان حالات سے جو ہے وہ اپنے لئے گجائش نکالنے کی جو ہے وہ ہمیں حمد اتا فرمائے شکریہ جب